نمسکر زیادہ مدیش شترا کھن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کننان جمیار سیدھے ہم آبودھاوی کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دلصد سناتن کا سوڑن کال چل رہا ہے اور صرف بھارت میں نہیں بلکہ آبودھاوی جو کہ ایک مسلم دیش ہے وہاں پر کس طریقے سے سناتن کا پرچم لہر آرہا ہے ان تصویروں کو دیکھئے پردھان منطری نرندر مودی آبودھاوی میں ہندو مندر کو جاتن کارکرم میں پہنچے ہیں اور مندر نرمان کی کچھ تصویریں جو جاری کی گئی ہیں وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پر مندر کا نرمان کیا گیا ہے اس سے بھی پردرشت کیا جا رہا ہے آبودھاوی میں سناتن پرمپرہ کا آرم ہوا ہے مندر کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منطری نرندر مودی وہاں پر موجود ہیں سناتن کا پرچم لے رہا ہے پورے وشوں میں اور ابودھاوی میں بھی اب یہاں پر مندر کا اودھگاٹن ہونے جا رہا ہے پردھان منطری نرندر مودی کی وہاں پر بھی موجود کی رہے گی ان تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں جہاں پر پردھان منطری نرندر مودی مندر کے ہر حصے کو نہا رہے ہیں اب لوکن کر رہے ہیں راجہ کے ساتھ اس مندر کا جب ایم اوئی ہوا تب اس کی ویگت سمجھ رہے تھے یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منطری نرندر مودی کو مندر کی ہر باریکی سے افغد کر رہا ہے پردھان منطری نرندر مودی کو مندر کے بارے میں وششتائیں جو ہیں وہ بتایا جا رہی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ ادھابی سے جہاں پر پردھان منطری نرندر مودی کے موجود گئے ہیں بی اے پی سی یا نام کی سنسا نے اس مندر کا نرمال کروایا ہے بھارت کا سٹیچے اف یونیٹی رو بین سویل کا اکشار دھام اور یہاں یا تصویریں آپ امیرات کے بھی سیما چند رب سمارک اس دیوار پر کھڑے ہے جو پورا وشو ایک ہے وہ بتا رہا ہے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ادھابی سے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایدھیا سے 22 جنوری کی تصویریں آپ نے ایسی تصویریں دیکھی تھی لیکن اب یہ جو تصویریں ہیں سناتن کے ایک اور پرچم لہرانے کا جو پرتیق ہے وہ آپ ادھابی سے یہ دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سناتن کا سوڑکال چل رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے چاہے دیش کا کوئی کونہ ہو یا پھر دنیا کا کوئی مسلم دیش وہاں پر سناتن کا پرچم لہراتا وہ دکھائی دے رہا ہے اور ہندو مندر کا ادھاٹن کر رہے ہیں پردھان منتری نرند مودی ان کی موجودگی میں یہاں پر ادھاٹن ہوگا مندر کا پرانپرتشتہ کا کارکرم کافی گھنٹوں سے وہاں پر چل رہا ہے اور ان سب کے بیچ یہ فوٹو سیشن بھی کرا جا رہا ہے جہاں پر ابودھابی کے جو تمام پرتیق ہیں ان سے پردھان منتری نرند مودی ملاقات کر رہے ہیں ایک ایک کر کے ملاقات کا دور چل رہا ہے تو بھارت کے شکتی کا یہ بھی پرتیق بھی آپ ایسے کہہ سکتے اور پر دھان منتری نرند مودی نے جب دیش کے قبال سمحالی اس کے بعد سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوڑ کال چل رہا ہے سناتن کا اور اسی کا ایک یہ پرتیق ہے جہاں بودھابی مسلم دیش وہاں پر بھووے اور ٹھووے مندر کا نرمار ہوا ہے اور یہاں پر تمام لوگوں کو سوڑاکات کرتے ہیں پردھان منتری نرند مودی کی تصویریں ہیں اس وقت تمام کو دکھا رہے ہیں ابودھابی میں پہلے بھووے یا ہندو مندر کا ادھاٹن کرنے کے لئے پردھان منتری نرند مودی پہنچے ہیں اس وقت یہ پورا شیتر بھگوار رنگ میں رنگا ہوگا نظر آ رہا ہے آپ ان تصویروں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر فوٹو سیشن یہ خوبصورت تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو سیشن کے بعد پردھان منتری آکے بڑھتے ہوئے یہاں سے مندر کے ہر حصے کے پاس جا کر پردھان منتری نرند مودی باریکیوں کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے مندر کس طریقے سے بنا ہے کن کن چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے اور کارکرم سل کے طرف بندر کے اندر جانے کے طرف بڑھتے ہوئے پردھان منتری نرند مودی کی قدم آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں اسی طرح کی کچھ تصویریں آپ نے بائی جنوری کوئی ادھیا سے دیکھی تھی لیکن یہ ادھیا کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ آبودھابی کی تصویر ہے ایک مسلم راشت وہاں پر پردھان منتری نرند مودی کی موجودگی اور سوامی ناریڑ مندر کا وہاں پر ادھگاٹن ہونا ہے جہاں پر پردھان منتری نرند مودی اس وقت موجود ہیں ایک کچھ در پہلے کی تصویریں آپ کو دیکھا رہے ہیں پرم پجی پرمک سوامی مہراج نے دنانک پانچ اپریل انیس سو سٹانوے کے دن پربستان کے اس رن ریت پر جو سنکلپ کیا تھا اس کے فل سوروپ آج ہمیں یہ بی اے پی اے ہندو مندر دکھائی پڑتا ہے پرم پجی پرمک سوامی مہراج نے اس مندر کی سو رچنا کا جو سنکلپ کیا تھا وہ بالو کے ٹلے پر کیا تھا تو اس مندر کی رچنا بھی اس پرکار سے ہوئی ہے کہ مانو رن ریت کے کٹ پر یہ مندر کھڑا نہ ہو یہاں اب بی اے پی اے سمسطہ کے انتر راشتری اے سنیوجک پوجی اشور چرردہ سوامی جی ماننی اپردان منتری شری کا سواغت ستکار کر رہے ہیں اور یہ سبھی عمر کے لوگوں کو اس کلاس روم میں جو اس مندر میں بنایا گیا ہے اس میں دی جائے گی اس کے ساتھ کمیونٹی سینٹر یہاں پر اس مندر پریسر میں بنایا گیا ہے کمیونٹی سینٹر کا مخودش یہ ہے پریوار اور سمودائی کے بیچ پارسپرک جو سمبند ہیں اس کو اور زیادہ مجبوط کیا جائے شانتی کی طرف پوری دنیا کو ایک ستندیش دیا جائے یہ اس کمیونٹی سینٹر کے مادیم سے ایسے تمام کارکرم کیے جائیں گے تاکہ اس کا ایک صحیح پریوگ ہو سکے اس کے علاوہ thematic gardens یہاں پر بنے ہیں اس میں بھی بھارتیہ سنسکریتی سراتن سنسکریتی کی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملے گی خاص طور پر بھارتیہ آدھیاتم کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کے لیے یہاں پر thematic gardens کا پریوک کیا جائے گا MP theater یہاں پر ایک بنایا گیا ہے جہاں پر شام کی آرتی کا اس تھان ہے جہاں ہر روز یہاں شام کو آرتی ہوگی اس کے علاوہ یہاں food coat بھی بنایا گیا ہے اور اس food coat میں سرپ شاکہ ہاری بھوجن ہی اپلپد ہوگا ابودھابی کے اس ہندو مندر میں اس کے علاوہ gift shops کی بھی یہاں پر ایک center ہے وہاں پر بھی بھارتیہ سنسکریتی سے جڑی ہوئے جو تمام یا اس مندر سوامینران سنسطہ سے جڑے ہوئے جو gift items ہیں وہ شدھالو یہاں پر آ کر خرید سکیں گے اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک library کی بھی ستھاپنا ہونی ہے کھیل کی ستھاپنا ہونی ہے اور تمام جو پردرشنی کے کےندر ہیں وہ یہاں پر بنائے جائیں گے تو بہت ہی خاص ہے یہاں ابودھابی کا یہ ہندو مندر اور اس کے ساتھی ساتھ اگر ہم آپ کو جانکاری دیں تو یہاں پر آنے والے دنوں میں اور زیادہ بھارتیہ سنسکریتی کی جھلک دکھائی پر چکتی ہے آپ سے تھوڑی دیر میں پدھان منتری ناریندر موڈی یہاں پر پہنچنے والے ہیں ہم آپ کو وہ تمام تصویریں لگاتار گراؤنڈ زیرو سے دکھا رہے ہیں تو لگاتار ہم آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس مندر کی کیا خاصیتیں ہمارے سیوگی بتا رہے ہیں لیکن فیلال یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں 1997 میں اس مندر کے بارے میں سوچا کہ آپ آدھارشلہ رکھی گئی اور اب جا کر یہ پورڑ روپ سے مندر تیار ہے اور پردھان منتری ناریند موڈی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سرب دھرم سبھاؤ کا ایک بڑا ستندیش ابودھابی کا یا ہندو مندر یہاں دے رہا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی تو پہنچ چکے ہیں اور سرب دھرم سبھاؤ کیا جو سندیش ہے وہ کیسے ہیں مندر کے زمین کو دان کرنے کے لیے مسلم نے اس زمین کو دان کیا ہے یوئی کے راشتپتی نے اس کے علاوہ پرمک جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ عیسائی دھرم سے آتے ہیں پروجیکٹ مینیجر اس کے سکھ ہیں جو اس کے انجینئر ہیں وہ بہت دھرم سے ہیں جو اس کمپنی کو بنانے والے کانٹریکٹر ہیں وہ پارسی ہیں اس مندر کے جو ڈریکٹر ہیں وہ جین ہے اور نرماتا ہندو یعنی بی اے پی اے سوامی نرائن سنستہ ہے تو کل ملا کر مندر کی میں نے تمام بششتہ ہے آپ کو بتائیں اور آپ پردھان منتری ناریندر موڈی یہاں پر پہنچ رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے پہنچنے کے ساتھ ہی یہاں پر مندر کا اُدھاٹن کر دیا جائے گا اور مندر اُدھاٹن کے بعد یہاں پر پردھان منتری ناریندر موڈی تمام لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے جو ان کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت اب پردھان منتری ناریندر موڈی ان سیڈیوں پر چڑھ سکتے ہیں لیکن ابودھابی کا یہ ہندو مندر بھارت اور سنیوکت عرب امیرات کے بیچ ایک مضبوط دوستی کا پرتیق کیسے بنا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ اور جانکاری دیتا ہوں کیونکہ یو ای ایک ایسا دیش ہے جو یہاں پر بڑی سنکھیا میں بھارتیوں کو ریسیب کرتا ہے بڑی سنکھیا میں بھارتیوں یہاں پر رہ کر نوکری کرتے ہیں اور جن کے سنکھیا 35 لاکھ کے آس پاس ہے بھارتی سمجھنے کے لوگ 35 لاکھ کی سنکھیا میں یہاں پر رہتے ہیں اور یہ سبھی یہاں پر جو الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں ان سبھی کے لیے ایک ایسا بڑا یہ آستھا کا کندر بن کر یہاں پر تیار ہوا ہے جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اپنے دھارمک آیوجن کر سکتے ہیں اور اس سے یوئی کے اکانومی بہت زیادہ آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن بھارت اور سائیوک طرب امیرات کے رشتوں کی بات بھی ہمیں یہاں پر ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ یہ جو رشتہ ہے کافی پرانا ہے کافی مجبوط ہے اور دو ہزار چودہ کے بعد سے ان سممندوں میں بہت زیادہ صدھار ہوا ہے بہت زیادہ مجبوط ہوا ہے یہ رشتہ کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی سات بار یو ای کا دورہ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ یہاں پر دونوں دیشوں کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ماف کیجئے گا پانچ بار پردھان منتری ناریندر موڈی نے یو ای کا دورہ کیا ہے اپنے اس پورے کارکال کے دوران اور آخری بار پردھان منتری ناریندر موڈی اس سے پہلے دسمبر یہاں پر آئے تھے جب پوپ ٹوانٹی ایٹ کے کارکم میں انہوں نے حصہ لیا تھا تمام دوی پکشے ملاقاتیں اس دوران ہوئی تھی بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی کی اور اس بار کا دورہ تو بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ کئی اہم سمجھوتے بھی بھارت اور یو ای کے بیچ میں ہوئے ہیں خاص طور پر نیویش ٹریٹی جو دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوئی ہے اس کے علاوہ بھارت یوروپ میڈلیسٹ جو کاریڈور جسے جی ٹونٹی میں لانچ کیا گیا تھا امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن کی موجودگی میں اس پر بھی یہاں باتچیت ہوئی ہے باتچیت اور زیادہ آگے بڑھی ہے کیونکہ بھارت کا سب سے اہم رول ہے اور آنے والے دنوں میں بھارت سے میڈلیسٹ ہوتے ہوئے یوروپ اور اس کے آگے تک تمام جو سامان پہچانے کا سلسلہ ہے وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا اس مدے پر بھی یہاں بھارت اور یوروی کے بیچ میں باتچیت ہوئی ہے دیکھئے اگر ہم کچھ آکڑے اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں کی کیسے بھارت اور یوروی کے بیچ میں ویعپار لگاتار بڑھ رہا ہے بھارت اور یوروی کے بیچ میں 1970 کے دشک میں یہ ویعپار پرتی ورش 180 ملین امریکی ڈالر کا تھا جو کی 22 اور 23 میں بڑھ کر 85 ملین امریکی ڈالر ہو گیا یعنی اپنے آپ میں بہت بڑا آکڑا ہے یہ دونوں دیشوں کے بیچ میں دوستی کو دونوں دیشوں کے بیچ میں سممند کو اور زیادہ مضبوط کرنے والا ہے بھارت یوروی کا تیسرا سب سے بڑا ویعپارک بھاگیدار بن چکا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ہم دیکھے کئی ایسے کشیتر ہیں چاہے وہ ائر کنکٹیویٹی کی بات ہو وہ بہت شاندار ہے بھارت اور یوروی کے بیچ میں اور اس کے علاوہ سانسکرتک سممند دونوں دیشوں کے بیچ میں بہت اچھے ہیں یہاں پر جب میں پچھلے دو دنوں سے یوروی کے الگ الگ حصوں میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ یہاں پر میں اپنے دیش بھارت سے کہیں باہر آیا ہوا ہوں ہر دوسرا آدمی مجھے ہندی بولنے والا ملتا ہے ہندی میں یہاں پر آپ کو باتچیت کرتے ہوئے لوگ مل جائیں گے سی بی ایسی بوڈ کی سکول یہاں پر بڑی سنکھیا میں سنچالت ہوتے ہیں جن میں ہندی پڑھائی جاتی ہے تو یوئی بھارت کی سنسکرتی کا بہت سممان کرتا ہے بھارت کی ویراست کا بہت سممان کرتا ہے بھارتی لوگوں کا بہت سممان کرتا ہے اور بھارت کے لوگ یہاں پر بہت آرام سے بہت اچھے سے رہتے ہیں اور یہی وجہ کہ کل پردار منتری ناریندر مودی نے یوئی کے راشپتی کو اس بات کے لیے دھنیواد بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لگاتار بھارت اور یوئی کے بیچ میں سممد اور زیادہ مجبوط خوتے جا رہے ہیں لیکن یہ مندر جو اکانومی ایک طرح سے لگاتار ہم دیکھتے آ رہے ہیں چاہے مہاکال کی کوریڈور کی بات کریں بھارت میں یا کاشی وشونات کوریڈور کی بات کریں یا رام مندر کے ادھگاٹن کی بات کریں تو ان سب کے بات سے جو ارثویوستہ ہے اس میں کافی صدھار آتی ہے اور ایک ارثویوستہ میں بڑا صدھار آپ بہت بڑھوتری کہہ سکتے ہیں یوئی میں بھی آنے والے دنوں میں دیکھ سکتی ہے جب اس مندر کے ادھگاٹن کے بات بڑی سنکھیا میں شدھالو اس مندر میں آئیں گے پردھان منتری ناریندر مودی اب میں دیکھ رہا ہوں کسی بھی وقت ان سیڈیو پر چڑھنے والے ہیں کیونکہ مندر پریسار میں پہنچ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سانسکرطک کارکرم کے جریئے پردھان منتری ناریندر مودی کا یہاں پر سواگت کر رہے ہیں اور اتر سے لے کر دکشن تک الگ الگ سانسکرطک کارکرم یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ بھارت ویویدتاؤں سے بھرا ہوا دیش ہے یہاں پر ہر رج کی اپنی ایک الگ کلا ہے اپنی ایک الگ سانسکرطی ہے اپنا ایک الگ پریدھان ہے تو یہاں پر ان تمام جو بھارتی ویویدتاؤں سے بھری ہوئی سانسکرطی ہے اس کی جھلک مندر اوڈھاٹن کے موقع پر دیکھی جا رہی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی آپ سے تھوڑی دیر میں ان شرمبیروں سے ملاقات کرنے والے ہیں جن لوگوں نے اس مندر نرمان میں اپنا سہیوگ دیا کوئی پتھر تراش رہا تھا کوئی ڈیزائن کر رہا تھا کوئی مورتیاں بنا رہا تھا کوئی یہاں پر دن رات رہ کر نگرانی کر رہا تھا تو یہ اپنے آپ میں جن کا بھی یوگدان رہا ہے انہیں گنگا گھاٹ پر ابودھابی کے اس مندر پر ایک ساتھ ایک سیڑی پر بٹھایا گیا جہاں پردھان منتری موڈی ان سے ملاقات کریں گے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ ابودھابی دورہ بھارت اور یوئی کے سممندھوں کو اور زیادہ مضبوط بنانے والا ہے میں دیکھ پا رہا ہوں پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں سوامی جی مہراج ان کے ساتھ میں ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ میں اور پی ایم موڈی سوامی جی مہراج کے ساتھ اب مندر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور پی ایم موڈی اس وقت مجھے اس مندر ادھگاٹن کارکرم میں شاید جتنا میں یہاں سے دیکھ پا رہا ہوں ابھی دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور اور کورتہ دھوتی کے پوشاک میں پردھان منتری نریندر موڈی اس مندر پریسر میں آئے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہی پوشاک پردھان منتری نریندر موڈی کی رام مندر کے بھومی پوجن کے وقت تھی اور یہاں پردھان منتری جب آئے ہیں اس وقت ابودھابی میں اس مندر کے ادھگاٹن کے لیے ان کے ساتھ یہاں پر بی ای پی ای سنسطہ کے جو سنت ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی مندر کی سیڑھیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ اس وقت پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں اور دھیرے دھیرے جو تمام سانسکرتک کارکٹم ہے ان کی جھلک لیتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ سے تھوڑی دیر میں پی ایم موڈی یہاں پہنچ رہے ہیں مندر پریسر میں جہاں سے مخش شروعات ہو جاتی ہے مندر کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں آپ کو جانکاری دوں کہ ان کے ساتھ بی اے پی اے سنسطہ کے جو سوامی ہے سوامی جی مہاراج وہ اس وقت موجود دکھائی دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ بھوے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آبودھابی کے ہندو مندر کی جو کی آپ کو ایک خوبصورتی بہت زبردست دکھائی دے رہے ہوگی بہت بھوے نظارہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جب پردار منتری نریندر موڈی اس مندر کا ادھگھاٹن کر رہے ہیں تو پردار منتری نریندر موڈی جوئے میں بنے آپ ایسا مندر کا ادھگھاٹن کرنے والے ہیں تمام لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور مندر کو کس طور پر بنایا گیا کتنی محنت لگی ہے ریتل زمین پر اس بھوے اور دوے مندر کو بنانے میں اس کی کہانی بھی لگتار بتائی جاری دکھائی جارہی ہے اور پردار منتری نریندر موڈی ایک ایک وقتی سما پر ملاقات کر رہے ہیں شرمویر جو ہیں ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں پردار منتری نریندر موڈی فلالی جانکاری مل رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ رام مندر کے نرمار میں جن شرمویروں نے یوگدان دیا ان پر پش برشہ کیجئے پردار منتری نریندر موڈی نے مندر کے اندر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردار منتری نریندر موڈی کو مندر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو پردار منتری نریندر موڈی کے اگر آپ یوئے دوری کو دیکھیں تو یہ ساتھوہ دورہ حالانکہ ان کا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں یہ پانچوہ دورہ ہے اور پی ایم موڈی اور سوامی جی مہراج یہاں رڈ کارپٹ پر آگے بڑھتے ہوئے ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور شنکھناد یہاں پر شروع ہو چکا ہے کیونکہ اب مندر ادھگاٹن کا کارکرم یہاں پورا ہونے جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں مندر کا ادھگاٹن ہو جائے گا اور ان سیڑھیوں کو چڑھتے ہوئے ہی پردار منتری نریندر موڈی یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بی ای پی ای سنسطہ کے جو سنسطہ ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں یہاں پر یہ جو گھنٹیاں ہیں ان کی سنکھیا مجھے جہاں تک یا دارا 96 یا 97 ہے اور اس کا سنیوگ ہے پرمک سوامی جی مہارات سے جڑا ہوا جتنی ان کی عمر رہی ہے اتنی گھنٹیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں ان گھنٹیوں کی آواز گونج بھی آپ کو یہاں پر سنائی دے گی اور اس کے ساتھی ساتھ شنکھناد یہاں پر ہو رہا ہے دیکھئے پدار منتری نریندر موڈی یہاں پر اب کسی بھی وقت آپ کو اوپر دکھائی دیں گے زینیوز کے کیمرے پر آپ یہ ایکسکلوسیب تصویریں دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں جو دیکھ پا رہا ہوں پدار منتری نریندر موڈی موجود ہے پدار منتری نریندر موڈی اس وقت سب سے پہلے گنگا گھاٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں پر پدار منتری ہاتھ ہلا کر لوگوں کا ابی وادن سویکار کر رہے ہیں یہاں فیلحال پدار منتری نریندر موڈی یہاں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پدار منتری نریندر موڈی یہاں پر جو پورا بدھی ویدھان ہے مندر کے اوڈھاٹن کا اس کو پورا کرتے ہوئے جل ارپت کر رہے ہیں پدار منتری نریندر موڈی اس وقت یہاں پر اور اور یہاں میں دیکھ پا رہا ہوں کیس طرح سے کیونکہ سنگم بنایا گیا ہے گنگا یمونہ سرسوٹی کا اور اسی سنگم کے پاس پدار منتری نریندر موڈی نے ابھی جل ارپت کیا ہے پی ایم موڈی آپ کو پوری طرح سے بھارتیے پارمپرک پوشاک میں نظر آ رہے ہیں کرتا دھوتی یہاں پر پی ایم موڈی نے پہنا ہوا ہے اور اب آپ دیکھئے پدار منتری نریندر موڈی مندر کی طرف اس وقت سیدھے بڑھ رہے ہیں مکھے پرویش دوار کی طرف سنگھ دوار کی طرف